موسیقی صحابت بھی سیکھو اس کا تعلق پیسے سنے دل سے ہے صحابت بھی سیکھو بخیر نمبر صحیح بنو گے اللہ راست کھول دے بخیر بنو گے وہ صرف اسے نہیں رو گے گھٹ 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 چلتے رہو گے صحیح بنو گے تو اللہ تمہارے لئے دروازے کھول دے حاکمتائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا صحیح دے بھی کہنے یہاں بڑے دے بھی یہ بدو ساری بڑے صحیح کہ میں ایک اپنے قبیلے کا بدو نوجوان تھا اس کے ہم میمان ٹھہرا تھا اور اس نے بکرے کی مغز آگے لاکھے رکھا تو میں نے کہا بہت مزدار ہے بھئے مغز تو اٹھا اور ہم تو کھانے میں تھے اس کے پاس دس بکریاں تھے اس نے دس کی دس کاٹ کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کے مجھے کھلا دی صبح میں نے دیکھا تو دس بکریاں کٹی پڑی میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہ آپ کو کھلانے کے لیے آپ خوش ہو رہے تھے رات مغز پر کہا تیرے پاس کتنی بکریاں کہ یہی جو میں نے کاٹ لی اور انہیں کھانے اور کوئی نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے بڑا سر تو سائل نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا دیا کہ میں نے اس کو پانچ سو بکریاں اور تین سو اونٹنیاں دیں صرف کہ پھر تو تو بڑا سخی کہ نہیں وہ بڑا سخی اس نے سارا مال میروں پر لگایا میں نے اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ سوئی بخیل نبڑنا سخی بڑنا صفالت مند دل کی کیفیت کا نام سبق درہمن میت الف درہم وہ کیسے؟ جس کے پاس دو تھے اس نے ایک دے دیا جس کے پاس اموال تھے اس نے ایک لاکھ دیا تو دو میں سے ایک ایک بٹا دو ہے لہٰذا یہ آگے بڑھ گئی جیسے طبوک کے موقع پر صدیق کا مال اتنا اور عمر کا مال اتنا لیکن بڑا کون تھا اس لئے کہ اللہ کے نمی نے سوالی بدل دی اگر سوال ہوتا نا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو تو ابو بکر ہار گئے تھے عمر کتنا لائے ہو تو عمر جیت گئے تھے تو اللہ کے نمی نے سوال بدل دیا ما ترکت لے اہلک یہ کوئی سوال تو نہیں اس موقع کا لیکن صدیق کو جتلانا تھا کہ اللہ رسول کو پتہ کون کیا کر گیا ہے ما ترکت لے اہلک اللہ تمر کو پتہ جال گیا لابی میں گیا میں نے کہا جی آدھا لے گیا آدھا چھوڑ گیا ما ترکت لے اہلک صدیق تو بتا کہ ترکت اللہ رسول سخیبہ بخیل نمبر میں اللہ اس حد دے اوروں پہ خرش کرو بچوں پہ خرش کرو ماں باپ پہ خرش کرو بیویوں سے حساب نہ لو اتنی دیئے تھے کدھر لائے بہت لوگوں کو یادت ہوتی بیویوں سے بھی ایسے حساب لیتے ہیں جو سے نوکروں سے حساب لیا جاتے ہیں بہت سے لوگوں بیویوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے تجھے کیا چاہیے میں لاکے دیتا ہوں پیسہ نہیں ہاتھ میں دیتا ایسا نہ کرو صحابت سیکھو انسان کی فطرت بخیل ہے یاد رہا انسان اپنی فطرت پتھان ہو پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو انسان اپنی اصل میں بخیل ہے اسے صحابت سیکھنی پڑتی ہے کوئی کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ صاحب جیسے عرب کی اکثریت سخی ہے اب تو وہ مکس ہو گئے نا مکس بلڈ ہو گئے جو خالص عرب تھے ان کی اصل صحابت بخل مولوی کو جڑتا نہیں ہے سخیت ہمارے ایک نوکر نوکرانی تھے نوکر دیرے میں کام کرتا تھا نوکرانی کرنے کرتی تھی میاں بیوی تھے دونوں ماسی میرہ چاچا گامو تو ماسی میرہ انتہائی بخیل تھی اور چاچا گامو انتہائی سخی تھا وہ جب بھی چائے بناتا تھا نا دودھ تو ہمارے گھر سے لیتا تھا تو چینی پتی بازار سے لیتا تھا تو وہ کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا پیرا ورنہ جب وہ چائے بناتا دو چار بستی کے اور آمیا چاہ پیوائیں توانا تو ان کو اس کی اتنی اس ساتھ یہ تو چائے پیلاتا تھا بٹھا کے سب تم اس کی بیو میں ساری چاہ چاہ روڑ گیا ساری چاہ 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 روڑ گیا وہ کوئی چھو رنکانی بچا رکھا وہ ہر اگلے لڑتی ہر اگلے لڑتا وہ کہتا میرے پہ اکیڑا میرے پاس تھی بچایا ہے ہائی ماہ میں تاپ پالپ آندے اے بھی پالپ آس سن بدا نہیں شیخ سمجھے گا نہیں سمجھے اچھا ٹھیک تو دیکھو مولوی کو بخیل نہیں ہونے چاہیے سخی ہونا چاہیے مونہ سعید خان صاحب کو دیکھنے کے بعد مجھے سخابت سمجھ میں ہے میں اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا تھا پر ان کو دیکھ کے پتا جگہ ہے کہ میں تو بہت بخیل ہوں کیا سخابت سبحان اللہ میں نے ایسا سخی زندگی میں نہیں دیکھا رائیمنٹ آئے نے جب پاکستان جب وہاں سے نکال دیا سعودیہ سے نکال دیا پاکستان آگیا تو عبدالعال صاحب نے احتراماً اپنے کمرے میں ان کو بسر ڈلبا دیا اب عبدالعال صاحب صاحب حال آدمی ہے صاحب حال ایسے آدمی کروڑوں میں ایک اللہ چونتا ہے جن سے کوئی کام لیتا ہے وہ صرف اسی کام کرتے ہیں اور کوئی چیز دون میں آ سکتی ہے نہ جا سکتی زندگی میں ایسا شخص تم نہ دیکھو گے اگر آپ لوگ انہوں کو قریب سے دیکھیں میری آنکھوں نے ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھ لی تبلیغ ان کا حال ہے اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس حسی کو دیکھو کرتے میں یہ تھا نہ آسکتی ہیں یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسی ہوتا ہے اوپر سے میں آگے اور مولیسان صاحب یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو اور یہاں دس منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں ان کو یاد نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں لکمہ ہاتھ میں ہے اور پونہ پونہ گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لکمہ ہاتھ میں ہے اور اندر نہیں گیا بات چل لیے چل لیے چل لیے چل لیے عجب انسان کیا ہو نبیوں والا درد ان میں دیکھا نبیوں والی تڑد امت کے لیے بے قراری ایسا میں نے نہیں دیکھا تبلیغ ان کا حال ہے تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کو نہ سوچ آتی ہے نہ آ سکتی ہے لہذا وہ انہیں کسی کو روٹی کیا پوشنے وہ تو اپنے روٹی یوں کھاتے ہیں کہ پونہ پونہ گھنٹہ لوکمہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور باتیں چل لیے ہوتا ہے اس لیے ان پر اب وہ مولی فہم صاحب کو اللہ جزائے خیال ایسا خادم ہی میں نے زندگی میں کئی نہیں دیکھا سبحان ہے عبدالعال صاحب کی خدمت بہت نہیں کی لیکن جو مولی فہم صاحب کر گیا ہے میں ان کی عظمت کو سلام کرتا کمار کرتا اپنے آپ کو زوا کرتا میں کہتا ہوں مزاجاً عبدالعال صاحب جیسی مشکل شخصیت دنیا میں پڑی نہ کھانے کٹائیں میں نہ سونے کٹائیں تو پھر انہیں آپ پابندی لے گئے پھر جب آپ کھانا کھائیں گے کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا جائے تاکہ آپ کھانا تو کھانا اب انہوں نے کیا پوشنا تو مولا سعید خاصا بائینا چوتھے پانچ میں گئے کہ مہاں میرا مستان یہاں سے نکالوں میں تو کسی کوئی کھانا نہیں پوشتا مہاں میرا مہاں میں گرہا تھا مجھے یہاں سے نہیں کھانا انہیں کیا پوشنا وہ تو صاحب حال آدمی تو جا کے نا عربوں کے کمر میں ڈیرہ ڈال دیا وہ حال میں ڈیرہ ڈال دیا تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لئے ایک الگ کمرہ بنایا گیا جس میں پھر وہ تشریف فرماتے تھے تو انہوں نے کہتا سرخان چوبیس گھنٹے چاہتے چوبیس گھنٹے کوئی کم آئی نہیں کوئی کم آئی نہیں کوئی کاروگار کوئی تو بحیل نہ بنتا صحیح ہے اپنے بچوں پر خرش کر اپنی بیویوں پر خرش کر عثمان عزیلانہ نے ایک شال لی کتنے تھی تین سو دینار آج کا بنتا ہے چالیس پچاس لاکھ روپیہ نائلہ کے لئے خریدی ہے یہ شال آخری بیوین تھی ان کی تین سو دینار اور وہ تو بڑے خانی تھے تو کی طرح ایرو پیدی بھی لے جاؤ تو بڑی خانی تھے اللہ کو سخی سے محبت ہے چاہے وہ فاسق ہی کم نہ اور بخیل سے نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزار ہی کم نہ تو لوگوں پر لگانا سیکھو اللہ تمہیں دے تمہارے حق دار ماں باپ ہیں تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے پشتے دار تمہارے دور جتنی تمہاری غصت ہے دینا شروع کرو گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا یہ سخی اب دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے سامری کو منافق کے باوجود سخابہ نفع دے گئے جب سامری جو جو بچڑے کی عبادت کا ذمہ دار ہے عبادت کرنے والے قتل کیے گئے اب سامری قتل ہونے لگا تو رہ گا نہیں نہیں اسے نہیں قتل کر چھوڑ دو آپ ہی مر جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے گوش ہے کیوں ہوں کہ یہ کم بخصخی ہے صفی کو قتل کرنا میرا جی نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تو آپ اہل ایمان ہو اہل علم ہو تو اگر آپ صحابت سیکھو گے تو بہت عالی شان مقام ہوگا ایک واقعہ پڑھا تھا حاشم کے نام سے وہ کون ہیں ان کی کیا ہے آگے پیچھو تو نہیں پتا کتاب کونسی وہ یاد نہیں واقعہ سفر میں تھے تو ایک جگہ کترے دوپیر ہو گئی جو خاتون خیمے پر بیٹھی تھی بہن کھانا ملے گا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ہوتل نہیں کھولو کھانے پڑا گا چلو اپنا راستہ دو تو وہ بیٹھ گئے بھئے دوپیر کہاں سے جو سہرائی سفر عرب کا تو تھوڑے جگہ اس کا ایک شخص آئے اس کا خامن تو اس نے سلام کیا کون ہو بھائی مسافر ہوں چھو دوپینڈ کاٹنی ہے کھانا کھایا ہے بھائی یہ نہیں کھایا تو اس نے بیگم سے کہا تم نے اسے کھانا نہیں کھلائے انہیں کہا میں ہی تھے کوئی ہوتل بنائے انہیں کہا تم مجھے ہمیشہ رسوا کرے انہیں جلدی سے بکرہ کھاٹا تیار کیا کھلایا پھلایا اور تاخیر کا کی معافی مانگا کہنے پرست کیا چلتے 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 اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی یہ خیمہ نظر آیا وہاں خاتون بیٹھی اسی تو ان سے کہا بہن کوئی کھانے کو ملے گا مسافر ہاں ہاں جی بسم اللہ مہمان تو اللہ کی رحمت بکرہ کھاٹا صاف کر کے پورا بکرہ پھون کیا اوپر سے خانے دا گیا اے کون ہے تم کہا جی میں مسافر ہوں اے بکرہ کتو آیا کہا جی خاتون نے تیرا بیڑا گھر تو میرے بکرے مکار چھڑے میں مانا نو کھوا کھوا کی تنو شرم نہیں آئی تو کہنے لگا میں زور سے ہنس پڑا کہنے لگا کیوں ہنسے ہو پیچھے اس کا کلٹ دیکھا تھا وہاں عورت تیرے جیسی تھی مرد ہی سورت جیسا تھا کہنے لگا جانتے وہ کون ہیں کہ نہیں کہ وہ میری بہن ہے یہ اس کی بہن ہے تو بچے ہو سخاوت سیکھو اس کا مطلب ہے تم دھیروں تمہارا پیسہ نہیں ہے نا تم لوگوں کی جان سے خدمت کرو یہ بھی سخاوت تمہارا پاس جان نہیں ہے تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ یہ بھی سخاوت تمہارا پاس بولنے کی ہمت نہیں ہے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ یہ بھی سخاوت یہ بھی سخاوت مہمان نوازی سکھو میرے والد صاحب مرہوم اور ان کے بڑے بھائی دو بھائی تھے وہن دو بھائیوں کی عباد بستی ہے جو ہماری ہیں اللہ دلہ میرے تائے کے مفرد کرے بہت میٹھے آدم بہت میٹھے لیکن بہت بخیر میرے والد بہت کڑوے اور بہت سخی تو کوئی اس دن دور کچھی سڑکے ہوتی تھی راگی راتے تھے مہمان رات کو ٹھہر دے تو جو میرے تائے کا دیرہ شروع میں آتا ہے جنہاں ہمارا گاؤں دیکھا ہوتا ہمارا دیرہ آگیا تھا تو کوئی آ جاتے تو میرے تائے کہتے میاں اللہ باگ دا دیرہ اُدھے اُدھے جا اُدھے جا اور میرا باپ بیٹھا ہوتا پریشان مہمان کوئی نہیں آیا اللہ خیر کرے رب نراز تا نہیں ہو گیا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میں مانی کوئی نہیں آ رہے کہ نہیں رب تا نہیں نراز ہو گیا ہفتہ پورا ہو گیا پرا نہیں کوئی نہیں آ رہا یہ میرے باپ کا نزاز کھلا کے خوش ہو دے کر خوش ہو اور جو انہوں نے ہمیں وسیعت فرمائے کہ دیکھو میں پتا ہے تو سی تھی کوئی نہیں رہا تو تبلیغاں کرنی ہے تو اس ڈاکٹری کرنی چھوٹا میرا ڈیرہ آباد رکھا ہے جی چاہے تو سی تھی رہا ہوتے چاہے نہ رہا ہمارا ڈیرہ آباد رکھا ہے تو اب ہم لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں ہمارا ڈیرہ چلتا رہے بند نہ ہو جو آئے رات کو آئے دن میں آئے صبح آئے شام آئے کھانا کھائے چاہے پیئے رات سوئے تو اپنے باپ کی اس نصیح وسیعت کو زندہ رکھنی کے لئے تو بخل تو کسی بھی ایمان والے کے لئے روا نہیں تو کسی علم والا تبلیغو الا بخیل ہو تو کوئی اچھا نہیں لگ اپنی غصف کے مطابق اپنے غصف کو پینا سیکھو یہ بھی تمہاری صحبت معاف کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحبت درد گدر کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحبت مسکرانا جی کو یہ بھی تمہاری صحابت خاص اور بک اشتعال میں غصے میں اپنے آپ کو پینا سہنا یہ سیکھو یہ تمہاری بڑی صحابت